ایک یہ کوئیسن کیا تھا کسی بھائی نے کہ میری بیٹی نو سال کی ہے تو جب جیسے میں وہاں حیالت حیز میں مکہ میں پہنچی تو مسجد حرام کے اندر ایک الگ سیکشن ایک الگ ایریا بنا ہوتا ہے جس میں خواتین نماز پڑھتی ہیں اور میری بچی نو سال کی ہے چھوٹی ہے اس کو اکیلہ میں چھوڑنے سکتی تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ میں اس کے کارنر پہ بیٹھ جاؤں اور میری بچی اندر جا کر نماز وغیرہ پڑھ لے کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں حالت حیز میں کسی بھی خاتون کا مسجد میں داخلہ حرام ہوتا ہے لہذا مسجد میں نہیں جا سکتی اور اگر بچی عبادت کرنا چاہے تو آپ اس کو بھیج دیں میرے خیال میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پہ بچی کو بس یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے اچھی طرح نشانیاں قائم کر لیں یا کوئی اور قابل اعتماد عورت جو اندر جاری ہے اس کے ساتھ اس کو کر دیں جس کو آپ پہلے جانتی ہوں جیسے قافلے میں بعض اور لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اندر جائیں اور اگر خطرہ یہ ہے کہ بچی نہیں پہچان پائے گی راستے کو بھٹک جائے گی پریشان ہوگی تو پھر اس حالت میں بچی بھاری نماز پڑھ لے فنائے مسجد کے اندر وہاں بھی جب جماعت ہوتی ہے یا دیگر معاملات ہوتے ہیں تو لوگ عبادت کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن مسجد میں آپ بہرحال داخل نہیں ہو سکتی ہیں یہ ذہن میں رکھیں اور اس کا خیال رکھ کر بچیوں کو بھی یہ مسائل بتائیں ایک انہوں نے کہا کسی بھائی نے کہ نیند کی غنودگی میں زبان سے کلمہ کفر نکل گیا ہو تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ نیند کی غنودگی میں کلمہ کفر نکلا اور خود یہ شخص اس پر متعلہ ہوا یا خود متعلہ نہیں ہوا بلکہ دوسرے نے بتایا کہ بھئی تم عالم غنودگی میں تھے تمہارے زبان سے کلمہ کفر نکلا ہے تو اگر خود متعلہ ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ہو گیا جب عالم غنودگی میں تھے تو کیسے ہو گیا اور عالم غنودگی میں کلمہ کفری زبان سے کیوں نکلا اس کا مطلب یہ بھی ذرا دیانہ دارانہ سوچنا ہوگا کہ واقعی غنودگی میں تھے یا غنودگی بعد میں بنا لی گئی یا ذہن ایسا کہہ رہا ہے کہ غنودگی ہے پھر ورنہ کیسے پتا چلے گا غنودگی میں کے کلمہ کفر نکلا ہے تو لہٰذا اگر حقیقتا غنودگی میں نہیں تھے اور اتنا عالمِ ہوش میں تھے تو بہرحال تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا لیکن اگر واقعی بہت زیادہ غنودگی تھی خود پتے نہیں چلا اور بعد میں کسی نے بتایا کہ یار تمہیں نہیں پتا لیکن ہم نے سنا تھا ایسا ہوا تھا تو پھر احتیاطا تجدید ایمان تجدید نکاح تو اب بھی کرے گا لیکن اب سخت حکم نہیں ہوگا کیونکہ عالمِ ہوش میں نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سوتے میں بڑھ بڑھ آیا اور اس کے زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو وہ معاف ہوگا کیونکہ سونے والا مرفوع القلم ہوتا ہے اس سے قلمِ قدرت اٹھا لیا جاتا ہے یعنی کلمِ گریفت اٹھا لیا جاتا ہے وہ قابلِ گریفت نہیں ہوتا تو لہٰذا احتیاطا کر لیں ٹھیک ہے لیکن دوسری صورت میں واجب نہیں ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم آن لائن کوئی چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح انسٹالمنٹ پہ ہم لیتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے اگر ایک مہینے میں پیمنٹ کی تو اتنے پیسے ہوں گے دو مہینے میں کریں گے تو تھوڑا سا اس پہ مارک اپ دینا ہوگا تین مہینے میں پیمنٹ دیں گے تو اتنا اضافی دینا ہوگا تو اگر ہم یہ تین مہینے والی انسٹالمنٹ پر یعنی مدت پر لیتے ہیں چیز کو تو جو ہم زائد دے رہے وہ سود میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں نہیں ہوگا یہ جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے یہ شرن بالکل جائز ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قسطوں میں دیتے ہوئے زائد جو پیسہ دیتے ہیں وہ سود میں شمار ہوتا ہے یہ غلطی ہے اور فق سے نواقفی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے قسطوں کے کاروبار میں قسطوں پر چیز لینے کی بنا پر تھوڑا بہت زیادہ دینا پڑتا ہے یہ سود نہیں ہوتا کیونکہ سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زائد شیعہ کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو کسی چیز کی عوض میں نہ ہو وہ سود ہوتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو کہے میں تمہیں ایک لاکھ روپے دیتا ہوں اور جب تم یہ قرضہ مجھے واپس کرو گے تو ایک لاکھ دس ہزار روپے کرو گے اب اس نے ایک لاکھ دس کیے تو ایک لاکھ تو ایک لاکھ کا بدلہ تھا یہ دس ہزار کسی چیز کا بدلہ ہے یہ زائد ہے اور مالی معاملہ کرتے ہوئے جب یہ قرض دے رہا تھا دیکھیں اس کو شرط بھی ٹھہرایا تھا کہ ایک لاکھ دوں گا اور ایک لاکھ دس ہزار واپس لوں گا یہ ہے خالص سود جبکہ خسطوں کے کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اگر آپ نقد لوگے سو روپے کی اور ادھار لوگے تو یہی چیز ڈیرڑ سو روپے کی تو چیز کا ہی عوض ہوتا ہے یہ جو پچاس میں اضافی بتا رہا ہوں مدت کی وجہ سے وہ کسی عوض سے خالی نہیں ہے بدلے سے خالی نہیں ہے وہ بھی اسی چیز کا لیکن میں تھوڑا زیادہ اس لئے پیسے لے رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک طویل وقت تک انتظار کرنا ہوگا وہ آج سستہ دے گا انسٹالیمنٹ پر دے گا میرا پیسہ پھنس کے رہے گا فورا مجھے کیش نہیں ملے گا اس وجہ سے ہم تھوڑا سو اس میں اضافہ کرتے ہیں لیکن وہ جتنا بھی اضافہ ہوتا ہے وہ شیع کی قیمت ہی ہوتی ہے شیع کے بدلے میں ہی ہوتا ہے لہٰذا اس میں سود کا کوئی تصور نہیں ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک تو پائیوں پر آتے ہیں پہلے ایک اٹھاتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھے نے چاروں کو کندہ دیتے ہیں اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا سنت ہے اس طرح کرنا یہ بالکل چاروں پائیوں کو کندے پر اٹھا کر بترتیب دس دس قدم چلنا یہ سنت لکھا ہے اکابرین نے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ میت کے جو سیدھا کندہ اس کو اپنے لے کے سیدھے کندے پہ لے کے چلیں گے پھر اسی کے پیچھے آ کر یعنی دس قدم چلیں پھر دس قدم ادھر پھر اس طرح آ جائیں اور لیفٹ کو اپر اپنے رکھ کر دس قدم پھر اسی کے پیچھے پائی تین پر آ کر چالیس قدم یعنی کم از کم چالیس سب زیادہ کرنا چاہے کر لیں تو جو اکابرین نے روایات نقل کی ہیں اس کے حساب سے انسان کے چالیس بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ سنت کریم اور ایک روایت میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پائیوں کو کندہ دے ہر طرف سے کندہ دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے دوسرا ہے کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا یقنا یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا یہ بعد میں ہوا پہلے زمانے میں بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو مقروح لکھا تھا جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا لیکن یہ مقروح تحریمی نہیں مقروح تنظیحی یعنی نہ کرنا بہتر ہے لیکن کریں تو کوئی گناہگار نہیں کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث سے نزول رحمت ہوتا ہے تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے منع کیوں کیا تھا منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا اور یہ جو سوچ ہے فکر ہے یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ظاہری ذکر تو ویسی غفلت سے بھی آدمی کرتا ہے لیکن جب انسان سوچتا ہے غور کر رہا ہوتا ہے اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پر پڑتے ہیں نفس و شیطانی گریف کمزور ہوتی ہے انسان آخرت کے طرف مائل ہوتا ہے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے یا ایک روایت میں یہ موہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تازیت کر لے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا قریبی عزیز کون ہے اس لئے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت زیادہ اداس نظر آتا تھا اور غورت فکر کرتا تھا تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا اب آپ دیکھیں گے آپ بھی شرکت کرتے ہیں جنادہ چل رہا ہوگا شروع میں تو جوز سے اٹھائیں گے اس کے بعد دس بارہ رہ جائیں گے باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے اور آپ اس میں باتیں بعض وقت تو مزاگ بعض وقت موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی اس وجہ سے فقہ نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دے تو بہت زیادہ غفلت تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے ذکر کر لے تاکہ اس کے توجہ مردے کی طرف رہے تو عبرت بھی حاصل ہوگی لہٰذا اب یہ ذکر کرنا کوئی مرا نہیں ہے بلکل کر سکتے ہیں